اسلام علیکم i hope you are all doing good آج کس ویڈیو میں ہم جس پروگرام کو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے بی ایس ریڈیالوجی بی ایس ریڈیالوجی کے مطلق بہت سارے سوالات ہیں اور ایک نیو ڈگری ہے پاکستان میں اور اسپیشلی جو ڈگری ہے یہ میڈیکل کے فیلڈ کے مطلق ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا داخلہ ڈاکٹر یعنی وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے تو اس کے بعدہ ڈی فارما ایک اچھی ہے ڈی وی ایم ایک اچھی فیلڈ ہے تو اس کے بعدہ کیا کہ اور بھی اچھی فیلڈ موجود ہیں پاکستان میں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا اگر اب پرائیوٹ سیکٹر میں سکوپ کی بات کریں گے تو اس پروگرام کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں آنے والے دور میں کافی زیادہ آپ لوگوں کو رش بھی دکھنے کو ملے گا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا موسٹلی جو پروبیلی سوال پوچھے جاتا لوگوں کی طرف سے کیا اس پروگرام میں داخل لینا ایک درست فیصلہ ہوگا تو وہ بیسیکلی ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پاکستان میں موجود بہترین ادارے جو یہ پروگرام کروا رہے ہیں یا اسی کے ساتھ میں یہ ابھی بعد ہم ضرور ڈسکس کریں گے کیا یونیورسٹی اس میں میٹر بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا آپ لوگوں کو فیل سٹرکچر کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کچھ اس میں جو سبجیکٹس ہم پڑتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے نیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل سنیے گا دن ہی آپ لوگ تمام نتائی تک پہنچ پائیں گے اور ساتھ میں اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چلیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بی ایس ریڈیالوجی ریڈیالوجی کی مطلق سنتے ہی ہمیں دماغ میں ریڈییشن والا جو کنسپٹ ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے ہم اس جو بنیادی ٹاپک ہے یا یہ بنیادی آپ کا یہ فیلڈ ہے بیسیکلی آپ جیسے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور سٹی سکین کرواتے ہیں یا ایم آر آئی کرواتے ہیں یا اس طریقے سے جتنے بھی بیماریوں کو تلاش کرنے کے لیے کمپنٹرائز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں یعنی بیسیکلی وہ تمام کی اس تمام چیزیں جو ٹکنیکس ہیں وہ آپ اس فیلڈ میں سیکھتے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ ہاسپٹلز میں الٹرسون کرنا ہوتا ہے یا ریڈیئیشن تھرابی کرنی ہوتی ہے یا وہاں پہ ریڈیالوجسٹ کی ایک ضرورت ہوتی ہر ہاسپٹل میں ہر میڈیکل کلینک میں اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے یہ الٹرسون کرنے والے کتنے زیادہ پیسے ارن کرتے ہیں جن کو اچھے دیکھے سے کرنا آتا ہے سیٹی سکین کرنے والے کتنے پیسے ارن کرتے ہیں اور الٹرسون جو ٹیکنیشن ہیں وہ کتنے اچھے پیسے ارن کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام وہ فیلڈ ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ ملسلک ہے یعنی اگر آپ یہ پروگرام کرتے ہو تو آپ ان تمام فیلڈز کی طرف جا سکتے ہیں وہ یہ تمام ٹیکنیکز جو ہیں وہ فردر اس کو اپنا کیریت بنا سکتے ہو اور یہ دیکھا جائے تو پاکستان میں گورنمنٹ لیول کے اوپر ابھی گورنمنٹ جابز تو اس کے متعلق ایسا اچ نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں کافی زیادہ جو آپ کو لے کر اس کے متعلق چیزیں موجود ہیں اگر آپ لوگوں کو اپنے اس مشین کے متعلق جس کے بارے میں آپ نے زیادہ محارت حاصل کی یا وہ سٹی سکین کی ہو سکتی ہے یا وہ کسی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے انسان کی بیماری کی تشخیص کے لیے کمپیوٹرائز ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اچھی محارت حاصل ہوئی یہ اپنے چیار سالہ پروگرام میں تو آپ اس کو آگے کنٹینیو کر کے اسے اپنا ایک فیلڈ بنا سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ہاسپیٹل میں کسی بھی میڈیکل کاللہی میں یا ایون دو کسی بھی میڈیکل کلینک میں بھی آپ لوگ اس کا اپنی جاب سکیور کر جائیں گے میں نے میڈیکل کاللہی کا ذکر کیا تو کاللہی میں بھی آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں ایزا ٹیچر بھی اور ایزا پروفیسر بھی ٹھیک ہے اور ٹیچر اور پروفیسر میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے بہرحال یہ آپ کے لیے اور اسی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اپنا ذاتی کلینک بھی اپن کر لیتے ہیں ان چیزوں کے متعلق کہ وہ صرف اور صرف الٹرانسون کرتے ہیں یا صرف اور صرف سٹی سکین کرتے ہیں بڑے شہروں میں یہ کام بھی ہو رہا لیکن شاید چلو یہ ایک بزنس ہے اور بزنس بھی آپ لوگ سے اپنا اس کو آگے پرشیو کر سکتے ہیں تو جنابی اللہ بنیادی طور پر اس سبجیکٹ کے متعلق جو سکوپ اور اس کی بنیادی چیزیں تھیں وہ یہ تھیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو اس پروگرام کی طرف جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک نیو پروگرام ہے اور یہ تمام چیزیں ہمیں ہر ایڈی جب سے یہ پروگرام انٹروڈیوز نہیں ہوا تھا تب سے پہلے بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں سٹی سکین بھی ہو رہے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بغیرہ بھی ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ سے مطلب یہ سوال ہے کہ یہ پھر کیا ہمیں بھی اس پروگرام کی طرف جانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس پروگرام کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پروگرام کو تب ہی کنسیڈر کریں اگر آپ لوگوں کا تھوڑی بہت دلچسپی ہو یعنی دماغی طور پر آپ کا تھوڑا mind technical اور آپ انٹرسٹ رکھتے ہو اس طریقے سے medical field کی طرف then ہی آپ لوگ آئیں مطلب بلکل یہ سوچ کے نہ آ جائیں اس field کی طرف چونکہ ایک نیو field ہے اور میں نے اس میں جانا ہے یہ اس field میں سے سب سے زیادہ چیز matter کرے گی وہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور انٹرسٹ ہوگا then ہی آپ لوگوں کو skills develop ہوں گی اور اس کی جو نوکرییاں ہیں پاکستان میں وہ تمام skills کی اوپر ہیں یعنی اگر آپ کو ultra sound کے بارے میں صرف پڑھ کے آگئے ہیں آپ چار سالہ پروگرام میں وہ کرنا ہی نہیں آتا اور یہاں آپ لوگوں کو اس machines کے مطلق وہ information ہی نہیں ہے اگر میں آپ کو سادہ لحاظ میں بولوں تو یہ ان کا تھوڑا تلق engineer type ہے کام سارا engineer کا ہے اس میں ٹھیک لیدا بات ہے آپ لوگوں نے انسان کے دماغ کے بارے میں یا انسان کے جسم کے بارے میں چیزیں اس میں سے تلاش کرنی ہوتی ہیں بیماریاں تلاش کرنی ہوتی ہیں لیکن ہے technical account اگر آپ کا mind technical طرف ہے then آپ اس پروگرام کی طرف ضرور consider کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ private sector میں اچھی خاصی jobs اس کو بات دنگنے کو ملے گی لیکن اگر آپ لوگوں کا mind technical نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو میں یہ پروگرام refer نہیں کروں گا اسی کے ساتھ یہ پروگرام زیادہ matter یہ بھی کرتا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کی skills develop ہونی ہیں اس میں university کا بڑا کردار دا ہوگا یعنی کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ یہ پروگرام تو کروایا جاتا ہے لیکن وہاں پہ اس کے مطلق نہ تو اس طریقے کی faculty مجود ہے اور نہ ہی وہاں پہ اس طریقے کی labs مجود ہے تو براہ نام وہاں پہ کروایا جاتا ہے اور یہ mostly private sector کی میں بات کر رہا ہوں لیکن private sector میں اچھی universities بھی ہیں میں کچھ universities کی list آپ لوگوں کے screen کی اوپر display ہو رہی ہوگی تو ان میں سے بھی جو universities ہیں آپ ان کو consider کر سکتے ہیں بالخصوص جو universities medical colleges ہیں نا بالخصوص جیسے king admin medical college ہے اب پنجاب میں لہور میں وہ located ہے اور وہ یہ پروگرام کروا رہا ہے تو سب سے بہترین اندارہ ہے وہ اس پروگرام کے لیے اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ dimension ملتا ہے تو آپ آنکھیں مند کر کے لے سکتے ہیں اور آپ کا اس کی طرف بلچس پی تو ایک بہترین اندارہ ہے اس کے لیے اس کے ساتھ private sector میں بھی UMT کروا رہی ہے University of Lahore بھی کروا رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ ان کو بھی consider کر سکتے ہیں لیکن ان کی فیسز کافی زیادہ ہو گئی سندھ میں بھی جو بھٹو صاحب کے نام پہ ان کا medical institute ہے وہاں بھی یہ کروایا جا رہا بہترین اندارہ اسے دیکھیں KPK میں بھی کچھ institutes مجود ہیں جو کہ ایک بہترین ادارہ ہیں تو ان کو بھی آپ consider کر سکتے ہیں جو government sector میں ٹھیک ہے پشاور میں located ہے پشاور medical کے نام سے شاید وہاں پہ آپ کے internet پہ مل جائیں گے اور ان کے نام بھی تو وہ آپ اسی کے ساتھ کچھ institutes ہیں اسلام آباد میں located ہیں جیسے کہ ان میں سے آپ کے پاس پیمز ہے تو وہ آپ ضرور سیکٹر میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو تقریبا ایک لاکھ کاؤسٹ کر جائے پر سمیسٹر اور یہ پروگرام چار سال پہ مجتمل ہوگا یعنی یہ medical field جیسے medical doctor ہوتے ہیں ان کا پائنس سال لگ جاتے ہیں یہ چار سال پہ پر بی ایس پروگرام ہوگا اس میں آٹھ سمیسٹر ہوں گے جسے باقی یونیورسٹی میں بی ایس کے کورسز ہوتے ہیں اسی دیکھ بی ایس کے کورسز اس میں بھی آپ دیکھنے کو ملیں گے باقی آپ کسی پرٹیکلر یونیورسٹی کے مطلق سوالات ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ انسٹاگرام کے اوپر دی ایم کر سکتے ہیں میرا جو اسٹاگرام کی اوپر اکاؤنٹ ہے وہ اسی نام سے مجود ہے جس نام سے یوٹیوب چینل ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کے اس پروگرام کے علاوہ کوئی اور پروگرام کی طرف انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ بھی چینل پر کافی زیادہ مجود ہے تو آپ ضرور ساری چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تِنجو دیو خوش آؤٹ